آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کیونکہ میں نے ایسے کئی بچوں کو دیکھا جو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ بھید بھاو کیسے ہو سکتا ہے جب بھید بھاو ہوا تو آپ نے ویروت کیوں نہیں کیا آپ کو لڑنا چاہیے تھا ایسی بچکانی باتیں کئی لوگ کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ ساماجک بھید بھاو کیسے کام کرتا ہے کچھ اگزامپلز آپ کو دے کے سمجھاتا ہو اور بہت وچتر وچتر اگزامپلز ہیں ہمارے ساماج کے اگزامپلز ہیں اور جس بھی اگزامپل کی بات میں کر رہا ہوں انٹرنیٹ پر اس کا نام ٹائپ کر کے سرچ کیجئے گا پڑی ہو اس چیچ کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیرل میں ایک علاقہ ہے جس کو بولتے ہیں تراؤن کور آپ نے سنائی ہوگا اور یہ تراؤن کور وہ علاقہ ہے جو اب کیرل راجی جو بنا آزادی کے بعد اس کا حصہ بن گیا پہلے تراؤن کور ایک سامراج جتا تھا کینگڈم تھا راجشاہی تھی وہاں نمکہ ہی جانے والی جاتیوں کے ساتھ کس حد تک اگزامپل تراؤن کور ہے آپ کو جانے کی بڑا آشتر ہوگا کہ تراؤن کور میں انیس سو چوبیس میں جا کر ایک قانون پوری طرح سے ختم ہوا اور وہ قانون جنتے کیا تھا مجھ سے تو بولتے ہو سنکوچ ہو رہا ہے ایسا قانون تھا کہ جو نمکہ جاتی ہیں تھی نمکہ جاتی ہیں کہ پوروشوں اور مہلاؤں کو ایک بشیش ٹیکس دینا پڑتا تھا پوروشوں کا تھا ہیڈ ٹیکس سر کا ٹیکس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر اپنے سر کو سیدھے سیدھے لے کے چل رہے ہیں اس کو کچھ اچھے پار ایک خاص طریقے سے پریزن کر رہے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا یہ تو خیئر بہت عجیب سے نہیں لگ رہا ہوگا جو زیادہ عجیب ہے وہ اب بتاتا ہوں فراون کور کے راجے میں نمکہ جاتی کی مہلاؤں کے لیے ایک نیم تھا اور وہ نیم یہ تھا کہ وہ اپنے شریر کے اوپری حصے کو یعنی کہ اپنے سینے کو اپنی چھاتی کو ڈھک نہیں سکتی تھی اور یدی پبلک پلیس میں پبلک پلیس کی بات کر رہا ہوں میں سڑک پہ بھی چل رہی ہیں بازار میں بھی جا رہی ہیں تو وہ اپنے شریر کے اوپری حصے کو ڈھک نہیں سکتی تھی اور یدی وہ ڈھکنا چاہیں تو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا اس ٹیکس کا نام تھا بریسٹ ٹیکس اور یہ ٹیکس کے وال نم نجاتی کی مہراؤں پر لاغوی ہوتا تھا اس میں ایک جاتی تھی نادار جاتی جو کی آج کی بھاشا میں او بھی سی جاتیوں میں آتی ہے ایک جاتی تھی جو ایجوہ جاتی آپ نے سنا ہوگا ایک بہتی دلت ونچت جاتی وہاں کی ہے کھرل کے اس ایجوہ جاتی میں ایک کہانی چلتی ہے جیسے ہم اتر بھارت کے انہوں لکشمی بھائی کی کہانیاں سن کے بڑے ہوتے ہیں وہاں کے بچے جس مہیرہ کی کہانی سن کے بڑے ہوتے ہیں اس کا نام ہے نانگیلی کہیں من کریں تو اس مہیرہ کا نام انٹرنیل پر ٹائپ کیجئے گوگل پر اسی کہانیاں پڑھئیے کیا کہانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھاران سو دو اٹھاران سو تین کی کہانی ہے یہ لڑکی ایجوہ جاتی سے تھی جو کی دلت جاتی تھی نمد جاتی تھی اور اس جاتی کے مہیرہوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ جب پبلک پلیس میں چلیں تو اپنا شریر کا اوپری حصہ کھلا لے کے چلیں کپڑا اس پر اوپر نہ رکھیں کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خراب لگتا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سمیں کیرل کی کلچر کا یہ سامانی حصہ تھا لیکن اگر یہ مجبوری ہے اور اس سے جاتی کے مہیرہوں پر یہ مجبوری نہیں ہے تو کتنا عجیب سا لگتا ہوگا کوئی بھی سوچ سکتا ہے تو وہاں مہیلہیں ناراض ہوتی تھی قسمہ ساتھی تھی پریشان ہوتی تھی پر اب کیا کریں جب سسٹم ہی ایسا ہے راجہ کادش ہے سینک ہیں پولس ہے وہ سب سسٹم ہی ایسا ہے تو کیا کریں اس لڑکی سے برداشت نہیں ہوا اور ایک ایسا پرسنگ ہوا کہ اس سے جب ٹیکس مانگا گیا اس نے ٹیکس جانے سے منا کر دیا اور یہ کہا کہ میں تو اپنے شریر کو ڈھکے چلوں گے بہت بھی روز ہوا اچھ جاتیوں کی طرف سے بھی روز ہونے لگا کہ یہ کیا سسٹم ہے یہ تو انہوں نے جاتیاں اس طرح سے برطاو کریں گی تو ہمارا اچھ ہونے کا مطلب کیا رہے گا اور نیم یہ تھا کہ جب ٹیکس آفیسر آئے گا تو ایک کیلے کے پتے میں ٹیکس کی راشی اسو دینی ہوتی تھی تو جب اس نے منا کر دیا تو بات خوب فیلنے لگی راجہ تک مات چلی گئی پھر ناراضگی بڑھنے لگی راجہ میں تو راجہ نے کہا ٹیکس آفیسر کو کہ ان کے گھر پہ جاؤ ٹیکس وصول کے آؤ ٹیکس آفیسر گیا کئی کہانی ہیں کچھ کہانی ہیں کہ ٹیکس آفیسر گیا اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے جو گنڈا ٹیپ کے لوگ تھے جو ٹورچر کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں جا کے اتنا اس کو پریشان کیا گیا حراس کیا رہا کہ تم وہ ٹیکس دینا ہی ہوگا اور نہیں تو تمہیں پبلک پلیس میں اوپر کے حصے میں کبر رکھنے کا جھکار نہیں ہوگا انت میں یہ مہیلہ اپنی گھر کے اندر گئی بہت ناراض ہو کر ٹیکس آفیسر کو لگا کہ یہ بھی ٹیکس لے کے آنے والی ہے اور تھوڑے دیر کے بعد جب وہ آئی تو لوگ دنگ رہے گئے اس مہیلہ نے کیا کیا کہ چاکو سے اپنے ستنوں کو کاٹ کے اس پاتر پر رکھ کے سامنے پیش کیا اس نے کہا پیسے میرے پاس ہے نہیں اور میں اب یہ نہیں جھیل سکتی کہ میں سماج میں اس طرح سے چلوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے شریر کا حصہ ہی کاٹ دیتی ہوں جس کو لے کے اتنا جھگڑا ہے اتنا خون بہا کہ اس کے کچھ گھنٹے میں اس کی موت ہو گئی پور راجی میں ہرگم مجھ گیا اور جب اس مہیلہ کو جلایا گیا تو کہنے والے کہتے ہیں کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں کہ اس کے پتی نے بھی چھتا میں کود کے اپنی جان دے دی اور ایک طرح سے ستھی پرتھا کا لیورس ایک میل اگزامپل وہاں پر دکھائے پرتا ہے کیرل کے جس علاقے میں یہ مہیلہ تھی اس علاقے میں آج لگ بھگ اس کی پوجہ ہوتی ہے آج بھی وہ گھر ویسا کا ویسا ہے کچھ ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس گاؤں کا نام بھی ایسا ہے جو سنکیت کرتا ہے کہ اس گھٹنا سے اس کا کچھ لنک تھا اتنا بی روز ہوا کہ راجہ کو اگلے دن گھوشنا کرنے پڑے اس جاتی کی مہیلہوں کو اس پیڑا سے اس نے روک دیا اور کہا کہ اب آپ کو یہ ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کے لیے نہیں اس سمودائے کے لیے ایسا ہوا اسی راجے میں دوسرا سمودائے تھا نادر سمودائے اس پر بھی یہ ہی نہیں املاگو تھا مہیلہوں پر ان کو بھی خراب لگتا تھا اب کتنا عجیب سا ماج ہے کہ نمن جاتی کا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنے سن کو ڈھک سکیں کتنی بدتمیزی ایک ساماج میں ہو رہی ہے پر یہ وہاں پر چل رہا تھا اور اچھ جاتی کے پولیشوں کے سامنے ویشش روپ سے یہ دھیان رکھنا ہوتا تھا کہ ورستر نہ پہنے جائیں اوپر کے حصے میں یہ سمان سوچت تھا کہ نمن جاتی کے لوگوں نے سمان کا بھاو دکھایا اچھ جاتی کے لوگوں کے پر دی اب اگر ایسا سسٹم اور یہ جتنی باتیں میں آپ کہہ رہو آپ سب انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے ٹھیک سے پڑھئے ان کے بارے میں آپ کو سب تک سے مل جائیں گے اس بارے میں اور اگر اتحاس میں ایسا ہوا تو اس کو چھپانے سے کیا ہوگا جو اتحاس میں ہوگا اس کو ایکسپٹ کیجئے اور جو غلط ہے اس کو دور کرنے کا پریاس کرنا چاہیے نادار جاتی میں جب یہ زیادہ ہونے لگا تو ناداروں میں بھی ناراضگی ہونے لگی اسی سمیں عیسائی دھرم بھارت میں فیلنے لگا تھا تو جو سیرین کیتھلک عیسائی ہیں کے علمے جو سمودائے ہیں بہت سارے نادار لوگ اس میں اس دھرم میں دیکشت ہونے لگ گئے اور جب وہ عیسائی بننے لگے تو عیسائی دھرم کی طرح سے کپڑے پہننے لگے جو نادار مہیلائیں ہندو تھی وہ بھی ان کو دیکھ کے ایسا پریاس کرنے لگی اب جب وہ کپڑے پہنتی تھی اوپر کے حصے میں تو تتھا کہت اچھ جاتیوں کوئی برداشت نہیں ہوتا تھا تو ان کے طرح سے ویروز ہوتا تھا اور راجہ اچھ جاتیوں کے دباؤں میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر سوشل ٹینچن ہونے لگے ساماجک تناو سوچی ساماجک تناو اس مددے پر ہو گیا کہ نمنجاتی کے مہیلاؤں کو اپنے شریر پر کپڑے پہننے کا حق ہے کہ نہیں اس پر جھگڑا ہوا اور پھر ایٹین ففٹیز میں آتے آتے یہ تناو اتنا بڑھا کہ اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک بار دو نادر مہیلاؤں کو اس آروپ میں کہ انہوں نے شریر کے اوپر یہ حصے پر کپڑے پہنے ہوئے تھے اس آروپ میں ان کو فانسی پر ٹانگ دیا گیا اور جس دن یہ گھٹ نہ گھٹی اس دن نادر ساماج نے ایک بدروہ کیا بہت بڑا بدروہ کیا اور اس بدروہ کا پرنام یہ ہوا کہ راجہ کو اس کے ترنت بادو ہوشنہ کرنے پڑی اور نادر مہیلاؤں کو یہ اجھکار دینا پڑا کہ وہ اپنے شریر پر کپڑے اپنی اچھا سے پہن سکتی ہیں حالانکہ اس میں بھی سبشت تھا کہ اچھ جاتی کہ مہیلہ جس طرح سے کپڑے پہنتی ہیں اس سٹائل سے نہیں پہنیں گی ایسا دیش آیا حالانکہ اس دیش کا بہت مہتو تھا نہیں اس کو مہتو دیا بھی نہیں گیا یہ پر ایکزامپل بتا رہا ہوں امریکہ میں شوید اور شوید کے معاملے میں ایسی ہزاروں ہیں